نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سال چہدے کا حلف اٹھائیں گے تقریب رات آٹھ بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی حلف کون لے گا یہ فائنل نہ ہو سکا گورنر پنجاب نے نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا فیصلہ تحال نہیں کیا ذرائع کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز سے عہدے کا حلف لینے کا امکان تقریب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف مریم نواز فیملی آرکین اور ارکین اسمبلی شریک ہوں گے نون لیک نے چھے سو مہمانوں کے لسٹ سیار کر لی گورنر پنجاب عمر سفراز چیما کا کہنا ہے سیکیٹری اسمبلی نے ہنگام آرائے کے رپورٹ جمع کروا دی ہے آئینی ماہرین سے مشافرت کے بعد فیصلہ ہوگا حلف کس نے لینا ہے گورنر پنجاب کی چاندری پویز الہی کے گھر آمد خیریت دریافت کی پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی اور پویز الہی پر تشدد کی مزمت کہا پویز الہی نے وزاداری کے ساتھ ایوان چلایا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر افسوس ہے پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کے دوران زخمی پرویز الہی کی درخواست پر مقدمہ تحال درج نہ ہو سکا پولیز کا پرویز الہی سے مادیکل ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ ریپورٹ کے مطابق ہی کاروائی عمل میں لائی جائے گی پرویز الہی نے درخواست میں حمزہ شہباز، رانہ مشہود اور دگر کئی لیکی آرکی نے اسمبلی کو نامزد کیا ہے ادھر اسمبلی میں پولیس آفیسرز اور ملازمین پر تشدد کا مقدمہ نامعلوم ایم پی ایس کے خلاف درج کر لیا گیا رانہ مشہود نے پویز الہی پر تشدد کی تردید کر دی کہا یہ کیسا بازو ٹوٹا جو دو منٹ میں ہی جڑ گیا پویز الہی نے ذاتی گارڈز اور گجرات سے گھنڈے لا کر اسمبلی پر قبضے کی کوشش کی ڈپٹی سپیکر کو جان سے ماننے کی کوشش ہوئی فٹیجز نکال لی ہیں جو جو آیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا لیگی رانوما عطا تارڑ بولے عمر چیمہ خلاف آئین کام نہ کریں نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لینا چاہتے تو کسی اور کو نام صرف کرتے قوم کے پونی چار سال ضائع کیے گئے جی شعبے کو دیکھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف برس پڑے بولے آس وافر تیل ہے نہ گیز اس سے بڑی ناہلی کیا ہوگی ہم قوم کو حقائق بتائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے شہباز شریف کا دیامر بھاشا ڈیم کا دورہ ڈیم دوہزار چھبیس تک مکمل کرنے کا ٹانس دی تیا چلاس میں دو سو بیٹس کا اسپتال اور آمدو رفت کے لیے تیرہ کلومیٹر طویل سرنگ بنانے کا اعلان اسٹڈی ریپورٹس طلب کر لی رات کے بارہ مجھے عدالتیں کھول گئیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی میرے پاکستانیوں میں دوستی سب سے چاہتا ہوں غلامی کسی سے نہیں چاہتا میری جانتی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے ہمارے ملک میں مداخلت نہیں سازش ہوئی میر جعفر کو مسلط کیا گیا سابق وزیر آزم عمران خان کا باغی جناخ کراچی میں جلسے سے خطاب کہا فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے پی ٹی آئی کو باہر کرنے کی کوشش ہوگی سن لے اگر ہمیں سائیڈ لائن کیا گیا تو یہ ہمارا نہیں آپ کا نقصان ہوگا عمران خان مزید بولے سپریم کورٹ کے فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی ایسا کیا جم کرنے والا تھا کہ رات بارہ بجے عدالتیں کھول دی گئی کیا ضمیر بکنے پر سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا ملک کے آئین اور اداروں کے لئے سب سے بڑا خطرہ عمران خان ہے آپ نے آئین توڑا اس لئے رات کو عدالتیں کھلی وزیر اطلاع سندھ سعید کانی کا جواب بھی بار بولے عمران خان نے بھارتیوں اور یہودیوں سے پیسے لے کر پارٹی چلائی ان کو معلوم ہے کہ فیصلہ خلاف آئے کا تو دھمکیاں شروع کر دیں عمران خان، عاری فلوی، سابق سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو کٹھہرے میں گھسیڈ کر آئین شکنی کی سزا ملنی چاہیے رانوما پی ٹی آئی فواد چودری کا کہنا ہے پشاورو کراچی نے بتا دیا ملک نرم انقلاب کے لئے تیار ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خاتنے کی کال آنے والی ہے تیار رہو اور عمران خان کے اعلام کا انتظار کرو حسد عمر نے بھی اہلے کراچی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ کراچی نے کبھی اپنے کپتان کو مایوس نہیں کیا سابق مشیر برایت حساب شہزاد اکبر سٹاپ لس سے نام نکلتے ہی دبائی چلے خی شہزاد اکبر رات تین بچ کر دس منٹ پر غیر ملکی پرواز سے دبائی روانہ ہوئے ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر براستہ دبائی لندن جائیں گے این اے تین تیس ہنگو میں زمنی الیکشن پولنگ ختم ہونے میں دو گھنٹے رہ گئے پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز کی تعداد کم نریات میں علاقہ عمائدین نے مشترکہ فیصلہ کر کے خواتین کو بھی ووٹنگ سے روک دیا گورنمنٹ ہائی سکول چھپری میر خواتین کا پولنگ سٹیشن بند کر دیا گیا حلقے میں پی ٹی آئی جے یو آئی اور اے این پی میں سخت مقابلہ متوقع ہے ازاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا قانون ساس اسمبلی کا اجلاس صبح ساڑھے دس وجہ ہوگا سردار تنبیر علیہ السحکمران جماعت تحریک انصاف کے امیدوار ہیں تنبیر علیہ السحکمران کا مقابلہ نون لیک اور پیپلز پانچی کے مشتر کا امیدوار چودری یاسین سے ہوگا ستائیس بوٹ لینے والا امیدوار قائد اعوان منتخب ہوگا رمضان المبارک میں مہنگائی بے کافو، پھلو اور سبزیوں کے ریرز با دستور ہائی کیلہ درجہ اول ایک سو ساٹھ روپے درجن، لیمون چار سو روپے، بھنڈی تین سو اور ٹاماتر ایک سو اسی روپے کلو فروغ دیگر اشاں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی عوام کا رمضان المبارک، بزاروں میں دستیاپ اشاں غیر میاری ہونے کا شکوا عوام یوٹیلیٹی اسٹورز پر بھی پریشانی سے دو چار اسٹورز انتظامیہ کا سسٹم خرابی کا بہانہ شہریوں کی لمبی لائنیں لگنے لگی خیب پختونخوا بلوچستان میں کل شام سے بارشیں شروع ہونے کا امکان پاکستان سمیں دنیا بھر میں مسیحی برادری آجیسٹر کا تہوار منا رہی ہے گرچہ گھروں میں دعائی اور تقریبات ملکی سلامتی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں وزیر آزم شہباز شریف کی اسٹر پر مسیحی برادری کو مبارک بات کہا مسیحی برادری سمیت تمام غیر مسلم پاکستانی ہمارا قابل فخر اساسہ ہیں وینٹیکن میں پاپ فرانسس نے بھی اسٹر کی رسومات ادھا کی دنیا قوم نو سلامتی اور محبت سے رہنے کی تل کی آسٹریلیا کے خلاف 196 رنس کی اننگز کھیلنے پر بابا راسم کا ایک اور عزاز آئیس ایسی نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پہلے سیزن کے اختتام پر بہترین پرفارمنسز کی بہرست میں شامل کر لیا آزھر علی کی ایک سو پیچاسی رنس کی اننگز بھی بہترین اننگز کی فہرست پشامل نیوزلینڈ کے ٹام لیتھین کی دو سو باون اور انگلینڈ کے جو ہے روٹ کی ایک ستاؤ اسی رنس کی اننگز بھی فہرست کا حصہ بن دے اور شرمن فوٹبال لیگ میں گولز کی بھرمان ڈوٹمنٹ کا وولپس برگ کے خلاف گول کا چھکا ڈوٹمنٹ نے حریف ٹیم کو ایک کے مقابلے میں چھے گولز سے شکست دی باتے ٹیم کی جانب سے ارلنگ گولیں نے دو گول کیے